کہا جاتا ہے کہ بہت بار دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تو کرتے ہیں لیکن کس مطل کی ساتھ نہیں دیتی بل آج ہم آپ کو ٹیلی چکر کے حص ہماری ادھوری کہانی کے سیگمنٹ میں جس دو کلاکاروں کے بریک اپ سٹوڑی کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کی بریک اپ سٹوڑی تو عجیب رہی ہی لیکن ساتھی ساتھ ان کی لگ سٹوڑی بھی کافی زیادہ انوخی رہی ان کی پریم کہانی بہت ہی انوخی انداز میں شروع ہوئی تھی بل دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ٹیلی چکر کے اس ہماری ادھوری کہانی کے سیگمنٹ میں کی کس طریقے سے رنویر شورے اور کانکنا سین شرما دونوں ایک دوسرے سے پہلی بار ملے تھے اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے آخر کس وجہ سے دونوں بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے بل رنویر اور کانکنا دونوں ہی پہلی بار ملے تھے دو ہزار چھے میں مکس ڈبلز کے سیٹس پر دراصل دونوں کے پہلی ملاقات سیٹس پر نہیں ہوئی تھی بلکہ سکرپٹ ریڈنگ کے دوران ہوئی تھی اور اس وقت دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے پہلی نظر میں ہی پھر شوٹنگ کے سیٹس پر دونوں ایک دوسرے کے اور قریب دیرے دیرے ایک دوسرے کو جاننے لگے اور ایک دوسرے کو جاننے کے بعد بہت سالوں تک ریلیشنشپ میں رہے رجت کپور کے فلم مکس ڈبلز نے دونوں کو ایک ساتھ لائیا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں تک ڈیٹ گیا لیکن ہر کسی سے چھپا کر رکھے پبلک اپیرنس بھی دیا کرتے تھے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کھلاسہ نہیں کیے کہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں لیکن اچانک سے دو ہزار دس میں پرائیوٹ سیٹم منی میں دونوں نے شادی کر لی دو ہزار دس میں ان کے پریوار والے اور ان کے بہت ہی کلوز فرینس کی موجودگی میں دونوں نے ساتھ فیرے لیے اور شادی کرنے کے بعد ہر کسی کو اس بات کے جانکاری تھی کہ دونوں شادی کر چکے ہیں فانس ان فالوز کافی سے تکھش بھی ہو گئے تھے شادی کے کچھ مہینے بعد ہی یہ خبرے آئی کی کونکنا سین ہے پریگنٹ پھر پندرہ مارچ دو ہزار گیرہ کو انہیں ایک بیٹا ہوا جن کا نام انہوں نے رکھا حرون دونوں کی شادی کے بیچ درار آنے لگی دو ہزار تیرہ میں اگر ریپورٹس کی مانے تو پھر کونکنا اس وقت الگ رہ رہی تھی رنویر سے پھر اس کے بعد جب دونوں ایک ساتھ ایک فلم کو سائن کیے تب یہ سارے رومرز کونہوں نے انڈلی کی بیش کر دیا دو ہزار پندرہ میں دونوں نے یہ کھلا سکیا کہ دونوں سپریٹ ہو چکے ہیں جہاں پر رنویر نے اپنے آپ کو ہی بلیم کیا ہے پھر دو ہزار بیس میں وہ وقت آیا جب دونوں نے اوفیشل ایک دوسرے سے ڈیبوس لے لیا اور یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ہی اپنے بیٹے حرون کو کو پیرنٹ کرنے والے ہیں یعنی کہ دونوں کو جوائنٹ کسٹڈی مل گئی دوستو فانس ان فالوورز کو کافی زیادہ برا لگا یہ پیاری سی لف سٹوڑی ٹھوٹتے ہوئے دیکھ پھر کیسے لگے آپ کو یہ دونوں کی ادھوری کہانی کے بارے میں جان کریے ہماری کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک ان شیک آنا نہ بھولے اور ضرور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چانل چلی چک کر بارے ساتھ ساتھ سکر لگے مجھے ڈیو دیرکی جو پوچک کریں گے Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.